موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاو سلامنا لائبادہ اللذین اصطفاء مباد محترم ناظرین و سامعین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے انشاءاللہ آج سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر سیتالیس سے آیت نمبر اکسٹھ تک پندرہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں پہلے ترجمہ پھر خلاصہ اور مختصر سی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اسکر نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم على العالمین اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے تمہیں فضلت دی تھی جہان والوں پر اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی عوض یعنی بدلہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوعَ الْعَذَابِ وَزَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِی ذَلِكُمْ بَلَاءُمْ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فِرَعَوْن سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْ جَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرَعَوْنَ وَأَنتُمْ تَمْذُرُونَ اور جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو پھار دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آلِ فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَسْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا چالیس راتوں کا پھر موسیٰ کے تور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے ثُمَّ عَفَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَإِذْ آَتِيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاظِكُمْ لِعِجْلَ فَطُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ دَبَارِئِكُمْ فَطَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُو هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو یہ تمہارے لئے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے پھر اللہ نے تم پر توجہ کی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے وَإِسْكُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَاللَّهَ جَهْرَا فَآخَذَتْكُمْ السَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَمْذُرُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے فَمَّا بَعَسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو وَظَلَّلْنَا عَلِيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلِيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى خُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا غَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ اور ہم نے تم پر سایا کیا بادلوں کا اور کھانے کے لئے تم پر منع سلوہ اتارا اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور انقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے فَبَدَّ لَلَّذِينَ غَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَظْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر بمار چنانچہ اس پتھر سے بہ نکلے بارہ چشمیں ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھیرو وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَّصْبِرَ لَا طَعَامٍ وَاہِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبَتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْغِلِهَا قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَجْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرَ اِحْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا مانگئے کہ وہ ہمارے لئے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے یعنی اس کی ترکاری ککڑی گندم مسور اور پیاز موسیٰ نے کہا کیا تم کم تر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے اترو شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لئے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ اور ان پر ذلت اور محتاج کی مسلط کر دی گئی اور اللہ کی غزب کے ساتھ لوٹے یہ اس لئے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے ناظرین اکرام ابھی آپ نے پندرہ آیتوں کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ یہ ہے امت محمدیہ بنی اسرائیل سے افضل ہے بنو اسرائیل کو جو فضیلت حاصل تھی ان کے زمانے میں حاصل تھی لیکن آج حاصل نہیں ہے تم لوگ بہترین امت ہو تو امت محمدیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین امت ہے خلاصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی قوم فرعون سے نجات دی اور قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تو غور کرنا چاہیے تھا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے کل قیامت کے دن ہوگا وہاں سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی فدیہ نہیں چلے گا اور نہیں کسی کی مدد کی جائے گی وہاں ہر آدمی اپنے اپنے لئے ترسیں گے کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا بچڑے کی پوجہ شروع کر دی تو بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے پوجنے کا یہ سلسلہ پھر اسی طرح یہ حل ہوا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا بنی اسرائیل کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بے ہوش کر دیا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہوا یہودیوں کے مضمت کی گئی کہ اب جب فتح حاصل ہو گئی ان لوگوں کو وہ چالیس سال تک میدان تین میں بھٹکتے رہے جنگل میں بھٹکتے رہے پھر یوشہ بن نون جو نبی تھے ان کے ان کے ساتھ نکلے قوم کے ساتھ لڑائی ہوئی جیت حاصل ہوئی فتح حاصل ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے لیکن وہاں بھی حد دھرمی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا معافی نہیں مانگی بلکہ وہی کہتے رہے کہ ہم کو دانا چاہیے حبتن فی شعیرتن بے ہم کو دانا چاہیے گندم چاہیے یہ مطالبہ کرنے لگے پھر منہ صلوہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے اتارا بارہ چشمے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بہا دیئے تکبر کی بڑی حد ہو گئی یہودیوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زلط تاری کر دی گئی ہے محتاجگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی آیت نمبر سنتالیس پر غور کیجئے مختصر سی تفسیر میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلائی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے آباؤ ازداد پر کیا تھا جیسے انبیاء اور رسول انہی کے اندر آئے کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کے زمانے کے لوگوں پر ان یہودیوں کو جو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہیں اللہ تعالیٰ نے فضلت دی ان کے مقام کو بڑھایا اتنا بڑا اینام کیا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیس اور جب موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں نبیوں کو بھیجا اور تم لوگوں کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ چیزیں دی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی تھی امت محمدیہ سب سے افضل ہے پھر آیت نمبر اٹھالیس بغور کیجئے اس کے اندر کہا جا رہا ہے اللہ قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بڑی سختی ہوگی بڑا لمبا عذاب ہوگا اسی سے ڈھرایا جا رہا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا آج دنیا میں دیکھ لیجئے بولتے ہیں ماں ہے باپ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے دوست ہے بیوی ہے بچے ہیں ہم اور آپ اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں اپنے بال بچوں کے لئے کر رہے ہیں ناظرین اکرام اپنے بال بچوں کو بنائیے اپنے بال بچوں کے لئے نہ بنائیے بال بچوں کو اگر اچھا بنا لیں گے تو وہ لوگ خود اپنے لئے بنا لیں گے آپ اپنے لئے بنائیے کہ کل مرنے کے بعد کیا چیز سے آپ کا فائدہ ہوگا وہاں کیا چیز سے آپ کو نقصان ہے اس سے بچیے اس لئے ذرا غور کیجئے تو اللہ تعالی نے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر اٹھارہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی سورہ عباس سورہ نمبر اسی آیت نمبر سیتیس لیکل امرئی منہم یوم ائذن شان یغنی ہر ایک کو اپنی شان پڑی ہوگی کوئی کسی کے طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کرے گا اس لئے ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے پھر اسی طرح آیت نمبر انچاس اور پچاس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا یاد تو کرو سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا اس کے اندر راستہ بنایا یہ بہرِ قلزم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستہ ان لوگوں کے لئے بنا دیا مصر کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا فرعون روم کے بادشاہ کو کہا جاتا قیسر ایران اور فارس کے بادشاہ کو کہا جاتا کسرا یمن کے بادشاہ کو کہتے ہیں طبعہ حفشاہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں نجاشی تو یہ ایک لقب ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فیرون تھا اس کو رامیس بولتے ہیں یا راماسیس کہتے ہیں لیکن فیرون جو ہے یہ نام نہیں ہے بلکہ مصر کے اندر حکومت کرنے والے ہر بادشاہ کو فیرون کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا اور یہ محرم کی دس تاریخ تھی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر دو ہزار چار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے فرعال یہود تو یہود کو دیکھا تسوم یوم آشورا کہ وہ آشورا کا محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فقالا تو کہا ماہ آزا یہ کیا ہے قالو ان لوگوں نے کہا حادا یوم نج اللہ بنی اسرائیل من عدوہم یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی ہے فسامہ موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَانَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ تو میں تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ حق دار ہوں فسامہو وعمر بسیامی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا تو دسمی محرم کو روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک رہوں تو میں نوی تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا تو دو روزے رکھ لیے جائیں بہت سواب کا کام ہے آگے آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 33 میں ہے ابنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی رہے یاد تو کرو میرے احسان کو جب تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی تو اس وقت کیا ہوا اللہ نے معاف فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ وسلم کو کتاب دی کتاب سے مراد توریت ہے فرقان وہ چیز جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے گوش پرستی کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون سے ان لوگوں کو نجات مل گئی بنو اسرائیل جو ہے وہ جزیرہ نمائے سینہ پہنچے وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورہ دینے کے لیے اپنے پاس چالیس دن کے لیے بلایا تو سامری نام کا ایک آدمی تھا اس نے بچڑے کی پوجا شروع کروائی اور بنو اسرائیل یعنی یہودی لوگ بچڑے کی پوجا پر آ گئے اور ان لوگوں نے پوجا شروع کر دی آیت نمبر چون میں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ لوگ نیچے بیٹھ جائیں گے اور جن لوگوں نے نہیں کی ہے وہ لوگ اپنے ہاتھ میں تلوار رکھیں گے اور ان لوگوں کو ماریں گے بلاخر ویسا ہی ہوا جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ان کے ہاتھ میں تلوار اور جن لوگوں نے پوجا کی وہ لوگ نیچے بیٹھ گئے اس کے بعد یہ ہوا اندھیرہ چھا گیا اور ان لوگوں نے قتل کیا کہا جاتا ہے ستر ہزار لوگ قتل کیے گئے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اس کے بعد آیت نمبر پچپن اور چھپن کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ مطالبہ کیا مساء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ستر لوگوں کو لے گئے تھے کوہی تور پر تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے اور ہم دیکھ لے وہاں اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک بھیجی اور وہ لوگ سب مر گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا کیونکہ مساء علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ لوگ سب زندہ ہو گئے آگے تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر ستاون میں بادل کا سایہ اور من و سلوہ کا نزول یہ لوگ جب میدان تیہ میں بھٹک رہتے تو وہاں بادل سایہ کیے ہوا تھا من و سلوہ وہ کھانا ہے جو آسمان سے ان کے لئے اترتا تھا پکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اب دیکھیں انسان بھی کتنا ناشکرا ہے نعمت ملی ہوئی ہے بہترین کھانا ملا ہے ان یہودیوں کو ملا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی یہ بس اوپر سے کھانا آ جاتا ہے ان کو صرف کھانا تھا من کسے کہتے ہیں من کہا جاتا ہے وہ اوس جو درخت یا پتھر پر گرے اور شہد کی طرح بلکل میٹھی چیز تھی وہ اور وہ گود بن جاتی تھی یا شہد یا میٹھا پانی اسی کو کہا جاتا ہے من کھنبی کو بھی جو من کی ایک شکل ہے پھر اسی طرح سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے اتارا یہ بٹیر کی شکل کا ایک چڑیا ہوا کرتی تھی جو چڑیا آتی تھی اور وہ لوگ اس کو حاصل کرتے تھے زبا کرتے تھے اور کھاتے تھے ایک دن کہا جاتا تھا ان لوگوں کو کہ بھائی دو دن کا لے سکتے ہیں جیسے جمعہ سنیچر یا سنیچر اتوار کا کیونکہ ہو سکتا ہے سنیچر کا دن ان لوگوں کے لئے عبادت کا تھا تو وہ لوگ دو دن کا لے لیتے تھے یعنی جمعہ کے دن دو دن کا لے لیتے تھے اگر کوئی آدمی زیادہ لے لیتا تو وہ کھانا بدبو کرنے لگتا ہے جہاں جن لوگوں نے ہوشیاری ماری ان کا کھانا ہی خراب ہو گیا ان لوگوں کی مضمت بیان کی جا رہی ہے کہ شکر بجا لانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی جب تم لوگ جیت حاصل کر لو تو اس شہر میں داخل ہو جاؤ اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے فلسطین کا شہر بیت المقدس ہے وہاں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اللہ تم لوگوں کو معاف فرمائے گا یہ اس وقت کا واقعہ ہے اور ان کو کہا گیا تھا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا شہر میں اور ہتتن کہو ان لوگوں کہا گیا کہ ہتتن کہو کہ اللہ تم معاف فرمائے لیکن ان لوگوں نے اندم کی بالی کہتے ہوئے داخل ہوئے ہتتن نہیں کہا ہنتتن کہا بالی کہتے ہوئے داخل ہوئے یہاں بھی ان لوگوں نے ہردھرمی دکھائی اللہ کے حکموں کا مزاک اڑایا شروع سے رہا ہے یہودی ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ سے اللہ کے حکم کا مزاک اڑاتی رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو کہا گیا تھا کہ جب شہر میں داخل ہونا تو کہنا آئی اللہ تم معاف فرمائے چالیس سال جنگل میں گزارنے کے بعد یوشہ بن نون جو ان کے نبی تھے علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ نکلے راستے کے اندر ایک علاقہ ان کو فتح کرنا تھا کہا گیا تھا جب یہ علاقہ فتح ہو جائے تو آپ اپنے شہر میں داخل ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا علاقہ جب فتح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی کچھ دیر کے لئے روک دیا سورج جو ڈھلنے والا تھا روک دیا تاکہ ان لوگوں کو فتح مل جائے اور یہ لوگ جیت حاصل کر لے سورج کو روکا اللہ نے اتنا انام کیا ان کے اوپر لیکن ان لوگوں نے کیا کیا شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی وہی کہتے رہے ہم کو گندم چاہیے وہ منع و سلوہ کھاکا کے وہ لوگ تھک گئے تھے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اپنے قول و فعل کے ذریعے خشو خضو کا اظہار کرے اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہو لیکن ان لوگوں نے مخالفت کر دی پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا عذاب یہ تاؤن کی جو بیماری ہے پلیک کی بیماری کہا جاتا ہے یہ عذاب ان پر نازل ہوا تھا ایک حدیث کے اندر آیا سعی مسلم کتاب السلام کتاب نمبر انتالیس حدیث نمبر دوہزار دو سو اٹھارہ کہ یہ درد اور یہ بیماری رجز ہے جو تم سے پہلے قوموں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بھیجا تھا تو سخت قسم کا عذاب تھا ان لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے غلطیوں پر پکڑتا ہے بہت مرتبہ محلت دے دیتا ہے لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا اور کہا کہا جا رہا جہاں تاؤن کی اور پلیک کی بیماری پھیل گئی ہے وہاں مج جاؤ کیونکہ یہ پھیلنے والی بیماری ہے اور ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے پھر اسی طرح کہا گیا کہ جس شہر میں یہ پلیک کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر انعام کیا احسان کیا کہ بارہ چشمیں ان لوگوں کے لئے پھوڑے تھے پھوڑ دیا تھا بارہ چشمہ نکالا زمین سے موسیٰ علیہ وسلم نے لاتھی کو پتھر میں مارا اور بارہ چشمیں نکالا ہے تو بارہ قبیلے تھے کیونکہ یاقوب علیہ وسلم کا جو بڑا بیٹا تھا یہودہ انہی کی نسل میں سے اور بارہ قبیلے ہوئے تو سب قبیلوں کے لئے الگ الگ کہا گیا تو اللہ کا انعام دیکھئے پتھر میں سے ان لوگوں کے لئے چشمہ نکال لیا کہ پانی پیتے رہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ منع و سلوہ جب اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اب ان لوگوں نے اس کھانے کو پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ارے احسان کو تو یاد کرو منع و سلوہ تم پر اتارا تھا ایک پاکیزہ ہے خوش ذائقہ ہے اور آسانی سے مل جانے والا کھانا ہے بنا بنایا کھانا تم کو ملا ہوا تھا لیکن تم لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے کیا چاہیے اس کے بدلے ترکاری چاہیے کیا چاہیے ککڑی چاہیے کیا چاہیے مسور چاہیے کیا چاہیے پیاس چاہیے کیا چاہیے لحسن چاہیے اور یہ تو زمین میں اکتا ہے کہیں بھی جا کے آرام سے حاصل کر لو اب غور کر لیے ہر دن اگر بریانی کھانے کو ملے تو من چاہتا ہے کہ ذرا ویج بھی کھا لیں سبزی بھی کھا لیں گوش ہر دن کھائیے گا من اکتا جاتا ہے انسان کی فطرت ہے اب یہ لوگ ہر دن گوش کھا رہے تھے ہر دن ان کے لیے شاہد میٹھا پانی سب کچھ مل لائے لیکن وہ بولے نہیں ہم کو ککڑی چاہیے سبزی چاہیے تو سبزی کی بھی بڑی اہمیت ہے بھائی اس کا بڑا مقام ہے کبھی موقع ملے تو آدمی ذرا مجھا چینج کر لے تو یہ انسان کی فطرت رہی ہے کہ ہر دن اگر بریانی کھائے گا من کھائے گا نہیں دوسرا آئیٹم کھانے گا پھر دوسرا آئیٹم کھائے گا نہیں یہ تو بدل کے وہ کھاتے رہتا ہے اس طریقے سے انسان چلتے رہتا ہے اور انسان کی فطرت ہے تو یہاں بھی یہودیوں کو بتایا گیا من اور سلوہ اتر رہا ہے آرام سے اتر رہا ہے آپ کو کھانا چاہیے پکانے کی کوئی ضرورت نہیں دھوان ہوا بھی لگتا پریشانی بھی بڑھ جاتی لیکن ان لوگوں نے کیا کیا نہیں ہم کو یہ سب چیز چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر زلط اور محتاجگی داخل کر دی گئی ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مبغوظ کیوں ہیں یعنی اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے بہت ساری خرابی ہے ان کے اندر دو خرابی کا زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے زلط کیوں ملی ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کا قتل کیا ہے تو جب نبیوں کو مارا ہے تو کسی کو کیسے چھوڑیں گے نہیں چھوڑنے والے نافرمانی میں حس سے زیادہ بڑھ جانے والے ہیں تکبر کرنے والے ہیں گھمن کرنے والے ہیں اور جو لوگ صحیح راستے پر ہیں سیدھے راستے پر ان کی توہین کرنے والے ہیں مسلمانوں کا مزاق اڑانے والے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم ہی سب سے آگے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حق پر نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ہم حق پر ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں جنت میں ہم ہی لوگ جائیں گے جنت ہمارے لئے فکس ہے تو میرے بھائیوں و ناظرین اکرام ہمیں آپ کو غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں یہودیوں کی جو بتائی ہے نشانیاں جو بتائی اس سے بچنا ہے اپنے اندر تکبر نہیں غرور نہیں گھمن نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیا اس پر عمل کرنا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دامین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ